اگر قربانی میت کی طرف سے کی گئی تو اس قربانی کا گوشت گھر کے اندر استعمال کرنا کیسا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بیان کریں گے بہت سارے لوگ اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں ہیں اگر کسی شخص نے اپنی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی اس میں دو صورتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی طرف سے قربانی کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس میت جو ہو چکی ہے اس نے وسیعت کی تھی کہ آنے والی قربانی ایک میری طرف سے کرنی ہے اگر وسیعت کی ہے تو اس کا جتنا بھی قربانی کا گوشت ہوگا کل کا کل صدقہ کرنا لازم و واجب ہے کہ اس پر لازم ہے کہ کل کا کل گوشت صدقہ کیا جائے اگر اس شخص نے اپنی طرف سے کی ہے تو اب اس کے گوشت کے حصے کیے جائیں گے اور وہ تین حصے ہوں گے پہلا حصہ وہ یہ ہوگا کہ اپنے لیے اور اسی طریقے سے دوسرا حصہ اپنے عزیز اقرباء کے لیے اور تیسرا حصہ غریب اور مسکین لوگوں کے لیے ہوگا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے فوت شدگان کے طرف سے قربانی کرے اگر وسیعت کے بغیر ہے تو اس کا گوشت ویسے ہی صدقہ کرنا لازم ہوگا ویسے ہی تقسیم کرنا لازم ہوگا جس طریقے سے اپنی قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اور اگر وہ وسیعت تھی تو اس پر لازم اور ضروری یہ ہے کہ مکمل طور پر گوشت صدقہ کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ